نمشکار میں ڈاکٹر ستیس شرما لیے چمیس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم مائگرین کے بارے میں بات کر رہے ہیں مائگرین یعنی کہ آدھا سیسی کا سردد جو کسی بھی سائیڈ ہو سکتا ہے رائٹ سائیڈ بھی ہو سکتا ہے لیٹ سائیڈ بھی ہو سکتا ہے اور کئی بار تو درد اتنا زیادہ تیز ہو جاتا ہے کہ آدمی روشنی برداشت نہیں کر پاتا شور برداشت نہیں کر پاتا جی گھبرانے لگتا ہے یا اُلٹیاں شروع ہوجاتی ہیں چکر آنے لگتے ہیں من میں بے چینلی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے تو مائگرین کی پرابلوں جو ہے یہ آج کل کی جو بھاگدار بھری ویس زندگی ہے جس کی وجہ سے آدمی نہ تو سمیہ پر سو پا رہا ہے نہ سمیہ پر اٹھ پا رہا ہے اور نہ ہی اپنے شریر کے لیے کوئی الگ سے ایکٹیوٹیز کرتا ہے اور نہ ہی دھنگ سے کھان پان کر پاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر اس طریقے کی پرابلوم ہو جاتی ہے تو یا پھر بہت زیادہ ٹینشن میں رہنے کے قارن کیونکہ گھرے لوکارنوں کا ٹینشن ہو بزنس کا ٹینشن ہو یا پھر جاب کا ٹینشن ہو یعنی کسی بھی طرح کا بہت زیادہ مانصف تناو رکھنے کی وجہ سے اکثر مائگرین کی پرابلوم ہو جاتی ہے تو مائگرین کے روگیوں کو ایک تو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا چاہیے کہ سمائے پر سونا ہے سمائے پر اٹھنا ہے اٹھنے کے بعد تھوڑی زیر یوگا وغیرہ کریں میڈیٹیشن کریں یا مارننگ واک کریں اور جو اوسوالی گھانس ہوتی ہے اس کے اوپر ننگے پیر گھومنا جو ہے یہ مائگرین کے روگیوں کو بہت زیادہ لابدائق دیتا ہے کیونکہ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنا کھان پان بھی لنکہ رکھیں باہر کی چیزیں نہ کھا کر اگر آپ پوشٹک بھوجن زیادہ لیتے ہیں ہری سبزیوں کا زیادہ شیون کرتے ہیں فروٹس وغیرہ ہیں ڈرائی فروٹس ہیں ان کا سیون جازہ سے جازہ کرتے ہیں تو مائگرین کے اندر کافی آرامل سکتا ہے اور مطلب جتنا میڈیٹیشن کریں گے یوگا کریں گے تو اس سے کیا ہے مائنڈ ہمارا کافی ہند تک ریفریش رہتا ہے مائنڈ کنسنٹریٹ رہتا ہے جب مائنڈ کنسنٹریٹ رہے گا تو جو نسوں میں سویلنگ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مائگرین کی پرابلم ہوتی ہے اس میں کافی آرام ملتا ہے اس لئے یوگا کرنا چاہیے میڈیٹیشن کرنا چاہیے مہمنا پھرنا چاہیے جس سے آدمی مطلب پوری طرح سے سوست رہ سکے اگر اس کے بعد بھی کسی کو مائنڈ کا پرابلم محسوس کرتے ہیں تو میں بہت اچھی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے فور ہیڈ پلس بی سی ٹولو یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپرووڈ فارمیلیشن ہے اور امامی گروپ کے ہمیپیتھک وینچر دورہ منیفیکچنگ دوا ہے دوا کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دوا ہوتا ہے پینے کے لیے فور ہیڈ ڈروپ جس کی بیس بی سپون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر بارہ کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوچنی ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آزار پر کم سے کم دو تین مہینہ ضرور لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیزیں نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاز، کچھا لیسن، لائچی، سانف، ہینگ، کافی اور بہت زیادہ تھنڈا اور کھٹا نارے از ایک جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں ایٹ ٹو ایٹ فائیو سیون فور ٹو ٹیپل جیرو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب در بل کریں